مفتی صاحب الپوینہ جی سر نماز پر لگیاں کوئی نہ کوئی خیال ہے کوئی نہ کوئی خیال ذہن جا جندہ ہے یہ دے متعلقی پوچھنا ہے لکمان بھائی آپ نے جو بات پوچھی اس کے بارے میں ذہن میں بٹھانے کی بائی یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ بوجھ ہم پر نہیں ڈالا کہ ہم ایسی نماز پر ہیں جس میں کوئی خیال نہ آئے تو ہم خواب خواب اپنے بوجھ کو کیوں باڑی کر لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ہو اٹھایا جا سکتا تو پھر پریشان ہوتے ہیں دین کا یہ مطالبہ مجھ سے اور آپ سے نہیں ہے کہ نماز ایسی پڑھیں جس میں کوئی خیال نہ آئے ظاہر ہے جب ہم کام کاج میں لگے رہتے ہیں تو اس میں سے نکل کر نماز کی طرف جائیں گے تو خیالات تو وہ سارے آتے رہیں گے دین میں کوئی نہیں ایسے رکا گیا صرف یہ ہونا چاہیے کہ جہاں تک میرے اور آپ کے بس میں ہم کوشش کریں کہ جو کوئی پرز ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اگر محنت کریں تو زندگی پر میں ایک دو صفحے کی تو یہ ساری نماز ہے اس کے منعیات کر لیں وہ ذہن میں رکھیں اور ایک تدبیر یہ کریں بہت عزمودہ نیک رو لکھی ہے کہ اگر وہاں کوئی شخص دسترمنی نہ ہو رہا سویا نہیں یا نمازی پر تو آپ نماز کوئی بھی ہونا وہ ذرا اونچی آواز سے پڑھے اتنی اتنی کہ آپ کے کانوں تک آواز آئے ساری آپ پھر دیکھیں گے نا وسوس آئے گا بلکل نماز جو ہے اس کی طرف توجہ رہے کیونکہ کان ایک وقت میں ایک طرف ہی توجہ کر سکتے نا یہ بلکل تیشنا بات ہے لکمان بھائی اگر کرنا شروع کر دیں ہم تھوڑی تھوڑی آواز سے اونچے دنی بس آپ دیکھیں گے کہ دھیان ادھر رہے گا اور مانا جو ہے ان کی طرف بھی دھیان کرنا چاہیے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں سمجھوں کہ اپنے اللہ تعالی سے کیا عرض کر رہا ہوں تھوڑی سی محنط کر کے دو چار دن میں یہ دعاوں کے معنی یاد کر لیے گئیں اور ایک بات جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمائی بہت امدہ ہے ٹھیک ہے ہم بشر ہیں ہر وقت نہیں اس پر عمل کر سکتے مگر آپ نے فرمایا کہ لوگوں جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا پسر لے صلاح تمہار دیں تو اس وقت صرف اتنا سوچ گو اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہ شاید میری یہ دنیا میں آخری نماز میں رخصت ہو رہا ہوں دنیا یہ خیال آ جائے گا تو آپ خود سوچیں اترا کلمہ ہی کافی ہے کہ خیال کہاں سے آئیں اور بندہ توجہوں سے پڑے گا کہ بعد میں شاید اللہ تعالیٰ نے موقع دینا ہے یہ نماز پڑھا ہے فصل صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نماز پڑھ جیسے دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے کو پڑھتا ہے باقی جب ہم بخاری شنیل میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمرہ رضی نے فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں اور میرا خیال شام کی سردوں پر ہوتا جہاں رشکر ہوتے ہیں کہ اس سپاہی کوئی در ہونا چاہیے اس کمانڈر کوئی در وہاں چاہیے دین رات اللہ کی رات تو ان کا یہ خیال بھی آپ دیکھتے ہیں رکمان بھائی کہ دنیا بھی نہیں چاہ یہ بھی دینی چاہ جہاد کی فکر کہ اسلامی رشکر جیت جائیں تو کام اچھوں میں لگا رہا ہے نا آدمی پھر نماز میں بھی آئیں گے تو اچھے خیال ہی آئیں گے اگر اٹھ کر جائیں ہم بدماشی سے اللہ توفیق ہے کہ نماز پر پڑھنے ورہاں بری صحبت ہے تو پھر برے ہی خیال ستائیں گے ذرا ہونچی آواز سے پڑھنے کے میرے بہن بھائی تجربہ کریں تھوڑا تھوڑا ہونچی الحمدللہ اپنے کانوں تک آواز آئے سب وصو سے بھاگ جائیں انشاءاللہ نماز جاندار ہو جائے میں ایک کال پچھلی تھی جی جب میں نماز پڑھیں جانا ہوں نے مسجد دے دے امام دنالی یا لیڈا وہ میرے دلے برے وصوصے ہم دینے اور میں نے نماز یعنی کہ پڑھن سٹھن سے مجبور کر دیں لی انہوں خوشہ میرے دے واجب ہو جاندہ پھر نماز چھاڑ کے چار بھی کسی نماز دیں ایتی جرس ری آیا جرس چھاڑ کے دیزنہ میں موبیل پان کریں گا تو سننگا کوئی وجہات کر دیں مولوی صاحب کوئی ایک بھی وجہ کیوں یہ نہیں نماز پڑھنا ہوتا ہوتا ہوں دی یا ضرور پڑھنا ہوتا ہوں دی ابھی پچھے نہیں ہوتا میرے بھائی اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ شروع کریں کہ جب ایسے خیالات آئے تو بائیں طرف موں کر کے تین بار اعوذ باللہ من الشیطان یہ شروع کر لیں نماز کے اندر بھی ہوتا بھی کریں سینہ قبلہ کی طرف سیدھا رکھیں بائیں طرف کر کے تین بار اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم صحابی رسول نے اپنا بیان کیا حضور سے کہ میں تو تنگ آکے آپ پریشان نماز میں کرمائی کرو کہتا شروع کیا دفعہ ہو بہلکل جان چھوٹ گی تو والے وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جو ہی نماز شروع کرتا ہوں تکبیر اولا کہیں ساتھ ہی ساری دنیا کے کام یاد آجاتے ہیں ایک کے بعد دوسری بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آنا شروع جاتی ادھر سلام پھیرا ادھر سے آرے خیالات ختم بہت بڑا وہم کا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل فرمائے اس کا حل کرنے کی کوئی ضرور نہیں جو نماز آپ اس حال میں پڑھتے ہیں یہ اس نماز سے جس میں خیال نہیں آتے ہزاروں گناہ زیادہ سواب آڑی خیال نہیں آتے اس میں کچھ نفس کی لذب بھی شامل ہو بڑا مضہ آیا جو یہ کڑوا گھونٹ کہ شیطان خیال آتی مگر آپ اس پر لانت بیٹھیں اور پڑھتے جاتے ہیں چھوڑتے نہیں آپ نے جانگل لڑی اس کو اپنا کام کرنے آپ پڑھ لیں اللہ مارا جوانہ رحیم قبول کریں نماز میں شیطانی خیالات اور صورات کا آنا انسانی بس میں نہیں خیالات بلا وجہ آتے ہی چلے جاتے ہیں تو کیا اس شخص پر کوئی ذمہ داری ہے جس کو یہ خیالات آتے ہوں اور اس سے نجات کیلئے کوئی دعا یا وظیفہ بتا دیں نہیں کوئی ذمہ داری نہیں یہ کوشش کرے کہ نماز کی طرف دعجو کرے اور اس کے لئے ایک آسان نسخہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی پاس نہیں نماز پڑھ رہا پریشان نہیں ہو رہا آپ کسی کو ڈسرب نہیں کر رہے تنہائی میں اکیلے تو ذرا اونچی آواز سے پڑھیں کوئی نماز بھی ہونا جو پڑھ رہے الحمدلہ رب العالمی یہ ذرا اونچی وچی کہتے جائیں ایک وقت میں ایک ہی آواز کان میں پڑھے گی پھر شیطانی کیا ہونے یہی کلمات آپ کے کان میں پڑھتے رہے یہ آپ اپنی نمازوں میں کیا کریں کہ اگر پاس نہیں کوئی نمازی تو سب کچھ جو اثر زور مغرب اشار سنو فجر تھوڑی تھوڑی آواز سے پڑھا کریں وہ پھر آپ کو اپنی کلمات سنائی دیں گے عمومی حالت میں مولانا پاکیزہ خیالات کی آمد کیلئے کیا دعا کرنی چاہیے بس اب وقت ختم ہو رہا سب لوگ ایک عمر جواب حضر کی نماز کے بات شروع کریں اکتالیس بار پڑھا کریں اللہ رب العالمین حضرت فرمائے یا حیو یا خیون یا بدیر سماوات یاد اللہ علیہ ورکرام نویر قلبی بے نور مار خطکہ یا اللہ یا اللہ اکتالیس بار کہیں کہ میرے دل کو منور کر دے اپنی یاد سے یہ بے یقینیاں وسط شرک دور ہوں گے دین پر پورا یقین حاصل ہوگا اور خیالات جو ہیں اللہ تعالیٰ انفاس سے نجات دے گا یا حیو یا قیوم یا بدیر سماوات یاد الجلال والکرام نویر قلبی بے نور مار خطکہ یا اللہ یا اللہ آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں بہت اچھی بات ہے پوچھنا کوئی اچھی بات میری طرح سے بے آپ کو پہنچ اللہ مجھے بھی عجر دے عمل کی توفیق دے آپ لوگوں کو بھی خیر سے رکھیں بہت اچھی بات ہے موسیقی